شکار دوست ہوں آپ کا سواگت ہے ہمارا یوٹیوب چینل میں آج کی جو ویڈیو ہے اس میں میں آپ کو پتہ کیا بتانے والی ہوں اس میں میں آپ کو آپ کے بچے کی جب دات نکلنے والے ہوتے ہیں اور ان کے دات نکلنے والے ہوتے ہیں یا ان کے دات نکلنے کی پروسس سٹارٹ ہو چکی ہے تو اس ٹائم پہ آپ بچوں کیسی کونسی چیزیں دے سکتے ہیں جس سے کہ ان کے دات نکلنے کی پروسس میں بچوں کو پرابلم نہ ہو بچے زیادہ کمجور نہ پڑے ان کی دات ایزی لے ایزی لے نکل جائیں میں نے بھی اپنے بچوں کو دیا تھا آپ بھی دے سکتیں اس کی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہوتے کوئی ہانی نہیں ہوتی ہے کوئی بھی نقصان نہیں ہوتا ہے لیکن پھر بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ دینے سے آپ کے بچے کو ایک یا دو دن میں کچھ لگتا ہے کہ چینجمنٹ ہو رہا ہے بچے کو سوٹ نہیں کر رہا ہے تو آپ مات دیجئے گا لیکن ایسا نہیں ہے کچھ ہوگا نہیں پھر بھی آپ کو لگئے تو آپ بد کریجئے گا وہ جو کی ہے ایس بھی الکا ہے یہ کیلکریا فوس فورک سکس ایکس لینا ہے آپ کو سکس ایکس کیوں کیونکہ اس میں کئی سارے الگ الگ پرکار کے ایکس آتے ہیں جیسے نائن ایکس ویل ایکس جو بھی ایکس ہوں لیکن آپ کو سکس ایکس لینا ہے یہ جو میں نے لیا تھا وہ ٹوئنٹی فائیو گرام ہی آتا ہے آتا تو اور بھی آتا ہوگا لیکن یہ ٹوئنٹی فائیو گرام ہے اور جو کی آپ کو ایزیلی جو ہے ایٹی روپیز ہے یہ ایٹی روپیز کا جو مل گیا تھا اور سب سے بڑی بات ہے کہ اس کی ایکس پائیو فائیو ویئر تک ہوتی ہے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں اگر آپ دیکھ پا رہے ہوں تو میں آپ کو دکھانے کی کوشش کرتی ہوں کہ اس کی ایکس پائیو جو ہے ٹو تھاؤنٹ ایٹین سے لیکن مطلب ٹو تھاؤنٹ ٹوئنٹی تک ہے مطلب یہ پانچ سال کی ایکس پائیو ہوتی ہے جس میں سمپلی آپ اس کو درائیو کون پیس پلیس پر اکھیے گا سب سے بڑی بات کیا ہے کہ آپ کے بچے کے جب سکت منت کے بعد دانت آنا سٹارٹ ہوتے ہیں تو بچے کو بہت زیادہ پین ہوتا ہے کیونکہ دیکھیں کیلسیم کی مطلب کیلسیم کی کمی کو یہ پورا کرتا ہے ہجیوں کے لیے ہی وسیع سے بنایا گیا ہے اس کو تو کیونکہ دیکھیں سکت منت سے ہی بچے کے اوپر کے سکت منت سے لیکے ٹوئل منت کی بیچ میں بچے کے دو اوپر کے دانت دو نیچے کے دانت ایزیلی نکلنے آ جاتے ہیں اس کے بعد جب بچے بڑا ہوتا جاتا ہے جیسے بچے کا فیفٹین منت کے بعد بچے کے جو ہیں کینائی دانت جو ہوتے ہیں نوکیلی دانت وہ نکلنے سٹارٹ ہوتے ہیں جو کی فیفٹین سے لیکے ٹوئلنٹی منت تک چلتے ہیں اس کے بعد بچے کے جو ہیں فرسٹ مورل دانت نکلتے ہیں پھر سیکنڈ مورل دانت نکلتے ہیں اگر آپ کو بڑے اگر ہیں بڑوں کو کیسے لینا ہے اگر ان کے حدی جڑنے میں پرابلم ہو رہی ہے مطلب ہڈیوں ٹوٹ گئی ہے تو بڑے بھی اس کو جا ہا ہے فور ٹیبلٹ تھری ٹیمز لے سکتے ہیں دن فر میں تین سے چار بار چار چار گھولیاں لے کوئی اچھی نہیں ہوتا ہے موں میں ڈالیں گے گھول جائیں گی بڑی اچھی ہوتی ہے کھانے میں کوئی دکت نہیں ہوتی ہے اور بچے اس کو کیا کر سکتے ہیں دو دو لیں تو میں تو یہ کہوں گی جیسے میں اپنے بچے کو دیتی ہوں دو گولی صبح اور دو گولی سام بس اس سے زیادہ نہیں دو دو کر کے دیتی ہوں تو آپ ایزیلی دے سکتے ہیں اور سب سے پڑی بات آپ کو دینا کیسے ہے آپ کو اس کو ایزیلی اوپن کرنا ہے اور اس طریقے سے ڈھککن ملی لینا ہے پھر لے ون لے لیجیے اس کے بعد جب بچہ ون کھا لے پھر ون لے لیجیے انسیور کیجئے کہ آپ کو ہاتھ نہ لگانا پڑے اگر آپ اس کو ہاتھ لگا کے دے رہے ہیں تو ہاتھ کو تھوڑا واش کر لیجے گا چیزیں ساف کر لیجے گا اس کے بعد ہی بچوں کو دیں تاکہ اس میں جنس وغیرہ جلدی نہ جائیں کیونکہ دیکھیں سکت منت سے پلس کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ایزیلی اس کو موں میں کچھ بھی دیتے ہیں وہ آرام سے گھول کھا لیتے ہیں اتنا کچھ نہیں ہے میرے بچے انہیں بھی کھا لیا ہے ایسی کچھ دکت نہیں ہے کہ ان کو اڑے گا یا کچھ ہوگا جی نہیں وہ آرام سے چھوٹی گھولیں ہیں ایزیلی کھا لیں گے ان کے جیب پر رکھئے گا موں کے جیب میں رکھئے گا اوپر بلس یہ نہیں آپ جیدہ اندر تک ڈالنے تو بچے کو فسی جائے گا بچے کے بڑوں کو بھی تو آپ ایزیلی اس کو دیجئے گا بچے ایزیلی کھائیں گے جس ان کے ہڈلیوں کو مطلب جن کے ٹیتھنگ پروبلم ہے ٹیتھنگ جب ٹیس ہوگا نکل رہے ہوئے اس کو بہت ہیلپ ملے گی تو آئی ہوپ یہ چھوٹی سے انفرمیشن آپ کے لئے بہت زیادہ یوسفل ہو تو اگر یہ ویڈیو آپ کے لئے یوسفل رہا ہے تو پریس اس ویڈیو کو لائک جرور کیجئے گا اور شیئر جرور کیجئے گا سبھی ممیلوں کے ساتھ میں جس سے ان کی بھی ہیلپ ہو سکیں اور ہاں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مد بھولیے گا چلیے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک لئے نمشکہ thank you thanks for watching